نمسکار دوستو سواگتہ آپ کا ایبلیس نیوز ہندی میں تو دوستو اسرائیل نے حماس کی راکٹ حملے کا جو جواب دیا اس سے دنیا کو تو یہ سمجھما آ چکا ہے کہ اسرائیل کو چھیڑنا آخر موت کو دعوت دینے والی بات ہے اور ہو بھی یہی رہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے سنگرز کے بیچ ترکی بار وار اسرائیل کے اقلاب کچھ نکچھ کر رہا ہے دا کہ اسرائیل پیچھے ہٹ جائے لیکن اس بار ترکی نے جوڑن میں لڑا کو بیمار تینات کرنے کی تیاری کی تھی اور جیسے ہی اس بات کی جانکاری اسرائیل کو لگی ترنت اس نے بڑی کاربائی کی جسے ترکی کے لڑا کو بیمار راستے سے ہی باپس بھاگ گئے حالانکہ دوستو یہ جو دعویٰ کیا ہے وہ اسرائیلی میڈیا نے کیا ہے کہ ترکی جو جو جوڑن میں اپنے فائٹا جیٹس استعبت کرنا چاہتا تھا ہم نے ان کو راستے سے ہی باپس بھیج دیا ہے ترکی لگاتار اسرائیل کے ساتھ اُلز رہا ہے اور سب سے پہلے اس نے عرب اور دنیا کے کئی سارے مرسلم دیسوں کو اس بات کے لیے اکسایا کہ وہاں اسرائیل کی خلاب جا کر ایک بڑا کڑا ایکشن لیں لیکن وہاں مسلم دیس آپس میں ہی بڑ گئے اور اس کے بعد ترکی نے روس سے اسرائیل کی خلاب بولنے کے لیے کہا لیکن روس کی طرف سے صرف ایک سانتی کا زندیس آیا اس کے بعد ترکی نہیں مانا اور اس نے اسرائیل کا زمرتن کرنے والے سکت سالی دیس امریکہ کو ہی چیتابنی دے ڈالی حالانکہ امریکہ نے ترکی کے بیانوں کو پوری طرح سے نجرانداز کر دیا ہے جیسے اس نے بھارت اور پاکستان کے کسمیر پر دی ہوئے بیان کو نجرانداز کر دیا تھا اور اگر بات کریں اسرائیل کی تو اسرائیل نے حماس کے آتنگوادیوں کو چنچن کے مارنا جاری رکھا ہے وہ بھی وینا خوب کی اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل بہتی چلد گاجہ میں جتنے بھی آتنگوادیاں ان کا صفحہ کر دے گا اسرائیل نے حماس کے نورت کمانڈر اسم ابو ارپت کو نجزانہ بنا لیا ہے اور جس پر آرکھ تھا کہ وہ پچھلے پندرہ زال سے اسرائیل فرد آگے جانے والے روکیٹ اور گولیواری انٹی ٹینک مسائل میں اپنی سب سے بڑی بھون کا ادا کر رہا تھا وہیں اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ آٹھ سے بیس حماس کے آتنگوادی ٹھکانوں کو نسٹ کیا گیا ہے اور ایک سو تیس سے زیادہ آتنگوادی اس پورے کاربائی میں مارے گئے ہیں وہیں چار سو ساٹھ روکیٹ حماس سے مس فائر ہوئے جو گازہ میں اپنے لوگوں پر ہی گر گئے اور اس کی بجے سے گازہ میں کافی بڑی ماترہ میں نقصان ہوا وہیں اکتی سو پچاس سے زیادہ روکیٹ اسرائیل پر داگے گئے جس میں دس اسرائیل کے لوگوں کو جان کبانی پڑی اور ایرنڈ ام نے باقی نبی پرسینٹ روکیٹس کو اسفل کر دیا جس کے ترنت بعد اسرائیل کے پردان منتری بنجامن نیتنیاؤ نے اسرائیلی سینہ کی تاریخ کی اسرائیل کی سینہ بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے اور ساتھی اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ جو ابھی ہماری جو ائر اسٹائک چل رہی ہے وہ ابھی نہیں رکے گی اور یہ تب تک نہیں رکے گی جب تک کہ ہم پوری طرح سے صفایہ نہیں کر دیتے اور امریکی راشت پتی کا سمرتن ملنے کے بعد اسرائیل لگاتر حماس پر اپنے حملے تیز کر چکا ہے جس سے بیروتی دیش پریشان ہے اور ترکی خاص کر کے سب سے زیادہ پریشان ہے اور نیتنیاؤ کا یہ بیان ایسے سمائے پر آیا ہے جب دنیا بھر کے دونوں بیپچوں کے بیچ سانتی کی بارتا کی اپیل کی جا رہی ہے تو دوستو ایسے میں آپ کا کیا مانا ہے آپ اپنا ویو ہمیں کمینٹ پر لکھ کر جبور بتائیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائیں شکریہ شکریہ